وردی صاحبہ سر پلیز سر پلیز آپ تشریف رکھے ایک منہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں جی ابھی اس پہ بات سر میں دوں گا ٹائم دوں گا سر آپ کا چٹ آگیا میں دوں گا سر جی سر آپ کا بہت شکریہ we are very honored کہ ہم اتنی اچھی طرح سے یہاں پر آپ کے leadership کے under we are working here and contributing thank you very much جی اور آج کیونکہ money bill پہ بات ہونی ہے اور میرا ایک اور point بھی آپ کو پتا ہے کشمیر کے بارے میں بات کرنا میرا دیرینہ شوق بھی ہے تو میں دونوں چیزوں کے بارے میں بات کروں گی اور مختصر ہی رکھوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم کم ہے بہت لوگوں نے اپنے اپنے comments دینے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کشمیر کے حوالے سے دو منٹ پہلے کہ کل پانچ پرسوں پانچ جنوری تھا جو کہ وہ دن ہے جس دن United Nations کی security council میں جوارلال نہرو صاحب لے کے گئے تھے کشمیر کا issue اور اس کے اوپر جو آگے سے plebiscite اور self determination کی جو United Nations نے جو اپنے resolutions دیئے وہ land mark ہے لیکن اب 73 سال گزرنے کے بعد ہم پاکستانی اس کے بارے میں کہاں آگے جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دو laws ہیں انڈیا کے جو اس وقت استعمال ہو رہے ہیں order in the house of nan allah خان صاحب تشریف رکھیں جی civilian population کو زود و کوپ کرنے کے لیے لال صاحب تشریف رکھیں یہ دو laws کی طرف میں آپ کی attention دلانا چاہوں گی ایک ہے unlawful activities prevention act جس کے تحت ہندوستان کی حکومت چھوٹے بچوں کو single ایک ایک بندے کو اٹھا کے ان کو terrorist declare کرتی ہے ان کو چھے ماہ تک نہ کوئی legal recourse ملتا ہے نہ ان کو کوئی bail کی facility ہوتی ہے تو یہ بچے اٹھا کے ان کو دور دور جیلوں میں پھینک دیتے ہیں اور یہ law apply کرتے ہیں اگر کوئی phone پہ بات کرے کوئی speech کرے کوئی social media پہ بات کرے اس کے اوپر بھی یہ law کو لاغو کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے کوئی پیارے شہید ہو جاتے ہیں ان کی bodies بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ bodies واپس نہیں کرتے اور ان کے اوپر unlawful activities prevention act لگا دیتے ہیں اسی طرح ایک اور ان کا بڑا draconian اور بہت برا law ہے جس کو public safety act کہتے ہیں اس کے تحت دو سال تک وہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کو کوئی readress نہیں ہوتی legal تو because we are all parliamentarians کشمیر کے issue پہ ساری parties یک جاہیں میں یہ آپ سے میری التجاہ ہے کہ ہم اس کے اوپر as parliamentarians we should take up this issue these two draconian laws اور ان کو ہم international level پہ ان کو ہم challenge کریں sir i will come to the money bill because مختصر ہی رکھنا چاہتی ہوں اس میں میں صرف دو باتیں کرنا چاہتی ہوں بہت سینیٹر رکھانہ زبیری صاحبہ نے تو میرا یہ سوال ہے جی کہ بائیسوہ آئی ایم ایف کا یہ program ہے تو ہم اکیس میں میں بھی گئے تھے بیس میں انیس میں اور اٹھارویں اور وغیرہ وغیرہ تو کیوں ہر بار ہم تو چلیں برے ہیں پی ٹی آئے نے آئی ایم ایف ٹیک اپ کیا لیکن جو پچھلے programs میں گئے وہ کیوں گئے اور پاکستان یہ جو extended fund facility ہے یہ کیوں لے رہا ہے اور اور کون سے ممالک ہیں جو یہ facility لیتے ہیں یعنی آئی ایم ایف کو ہم برا کہتے ہیں اس کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو بھی نازیبہ باتیں بھی ہم کہتے لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے وہ کون سے ایسے کام کیے کہ ایک سوورن ملک کو باہر جا کے مانگنے پڑے پیسے کیونکہ وہ ایک body ہے جو پیسے دیتی ہے اور اب ہم ان ملکوں میں شمار ہوتے ہیں بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے جس میں انگولا اس میں ساؤتھ امریکن ملک ہے جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے کینیا ہے اس میں جارڈن پاکستان اس خطے کا پاکستانی ایک ملک ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ ممالک ہیں جن میں corruption کی index بہت ہائی تھی بہت عرصے سے اور یہاں پہ implementation نہیں ہوتی اس لیے ایم ایف پھر کہتا ہے کہ آپ یہ یہ کام کریں کیونکہ آپ سے تو کوئی کام صحیح ہوتا نہیں ہے اس حوالے سے جو state bank کا law ہے اس میں اس میں جو اتنی اس کے بارے میں negative باتیں ہو رہی ہیں state bank کا law صرف یہ allow کرتا ہے کہ حکومت جو borrowing کرتی ہے جب حکومت کو پیسے کم پڑتے ہیں تو وہ borrowing کرتی ہے state bank سے نوٹ چھاپتی ہے اس کو limit کرنے کے لیے کہ حکومت خود انہیں ساری کی طرف جائے اب یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے اپنا موازنہ کر کے اپنے اوپر خود قدگن لگا رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں ایک long term project کی طرف جس میں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کا proof یہ بھی ہے کہ پچھلی ہم نے ہر سال جو یہاں پر ہماری average کوئی ڈھائی billion ہے per year جو ہم نے borrowing کی ہے actual suit کے علاوہ جبکہ نون لیگ جو پچھلی حکومت تھی ان کے ساڑھے چار billion per year borrowing ہوتی تھی تو ہماری جو actual borrowing ہے مردی ہے سو austerity measures تو چل رہے ہیں آپ پچھلے سینٹ کے سیشن میں ہم نے سینٹر مشتاق صاحب نے سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کتنے دورے کیا اور کتنا خرچہ آیا تو وہ اسی سے صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انچاس دورے کیا اس میں بیس کروڑ اوپے ٹوٹل خرچہ آیا جو کہ نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت جو تھی اس میں ایک trip کا ان کا خرچہ آتا تھا تو آپ دیکھئے کہ austerity نہیں ہے تو کیا ہے ہر طرح سے آپ حکومت کے خرچے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو رخصانہ زبیری صاحبہ نے کہا میں اسی کو اٹھاؤں گی کہ ہمیں اپنا بھی موازنہ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹرینز کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر جو خرچے ہیں ان کو کم کریں اور حکومت کے باقی خرچوں کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ جی تینکیو جی ہونری بل سینٹر